السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو سال میں دنیا کا ہر جبر کرنے کے بعد جب بدی کی قوتیں ناکام ہو گئیں تو اب وہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت پر حملہ آور ہو گئی ہیں اب تک کا سب سے خطرناک وار کر دیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے عمران خان کی سب سے بڑی طاقت جس کے ذریعے عمران خان جیل سے بیٹھ کے بدی کی قوتوں کو آٹھ فروری کو شکست دے چکے ہیں اس طاقت کے پر کترنے کی اب سب سے بڑی کوشش شروع ہو گئی ہے اور یہ سب آستین کے سامپوں کے ذریعے کیا جائے گا یا کم از کم کوشش ضرور کی جائے گی یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جتنا میں سمجھ پائے ہوں حالات کو آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے سامنے کمپنی سرکار قاضی اور ان کے موروں کی جان پر بنی ہے کیونکہ چھتر سال سے پڑا پردہ سوشل میڈیا نے ہٹا دیا اس لیے اب یہ سوشل میڈیا پر حملہ آور ہو گئے ہیں آج عمران خان سے ایک میٹنگ ہے اس میں عمران خان سے ملاقات کر کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک خطرناک چال چلنے جا رہے ہیں جس کا اظہار کیا گیا ہے دیکھیں ایک افیشل سوشل میڈیا تحریک انصاف کا ہے اور ایک عام لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ہر بری چیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ہر جبر اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اب ان کا مقصد تحریک انصاف کے افیشل سوشل میڈیا کو ڈس کریڈٹ کرنا اور اسے اپنے کنٹرول میں لینا ہے بیسیکلی پی ٹی آئی کا افیشل سوشل میڈیا کمپنی کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے آگے چل کے میں اس پہ بات کرتا ہوں سوشل میڈیا سے کتنی تکلیف ہے پہلے یہ ذرا سمجھ لیں ناظرین کرام یہ ایک تصویر جاری ہوئی ہے چائنہ سے ہواوے کمپنی جس پہ امریکہ نے بین کیا تھا یہ چائنہ کی بڑی زبردست کمپنی ہے فائیو جی میں ان کی ٹیکنالوجی سب سے ایڈوانس ہے پاکستان ان سے اگر فائیو جی کا کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ لیکن آپ تصویر میں دیکھیں کہ وزیراعظم خود پورے وفت کے ساتھ ایک کمپنی کے سربراہ سے مل رہا ہے در حقیقت چائنیز فائیر وال جس کے ذریعے چائنہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا اور لوگوں پر کریک ڈاؤن کرتا ہے پبندیاں لگاتا ہے اس فائیر وال کے پیچھے ہواوے کا سب سے اہم کردار ہے ان میٹنگز کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے ہواوے فائیر وال کو گولڈن شیلڈ پروچیکٹ بھی کہا جاتا ہے ہواوے وہ ہارڈ ویئر اور نیٹ ورکنگ سامان فراہم کرتا ہے جو عظیم فائیر وال میں استعمال ہوتے ہیں اس میں راوٹر سوچیز اور دیگر نیٹ ورکنگ اجزاز شامل ہیں جو انٹرنیٹ ٹرافک کو کنٹرول اور منیٹر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ہواوے نے پیچیدہ ٹیکنالوجیز تیار کی ہیں جو انٹرنیٹ ٹرافک کو فلٹر بلوک اور منیٹر کرنے کے قابل بناتی ہیں ان ٹیکنالوجیز میں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن یعنی ڈی پی آئی سسٹم شامل ہیں جو ریال ٹائم میں ڈیٹا پیکٹس کا تجزی اور انتظام کرتے ہیں تاکہ غیر مطلوبہ مواد کو بلوک کیا جائے سکے ریال ٹائم میں تو یہ ہواوے کے پاس ٹیکنالوجی ہے چینی حکومت اور دیگر چینی ٹیک کمپنیوں کے ساتھ مل کر گریٹ فائیر وال کو یہ کمپنی بہتر اور اپ ڈیٹ کرتی ہے یہ شراکتداری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ فائیر وال چین میں معلومات کے بہاؤ کو سینسر کرنے اور کنٹرول کرنے میں موثر رہے ہواوے سائبر سیکیورٹی حل فراہم کرتا ہے جو عظیم فائیر وال کی پولیسیوں کے نفاذ میں مدد کرتے ہیں اور حکومتی قوانین کی تعمیل کو یقینی بناتے ہیں تو ناظرین اکرام شہباز شریف سپیشل چین جاتا ہے اور ہواوے کمپنی کے کسی ڈیریکٹر سے پورے وفت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان میں فائیو جی لانا چاہتے ہیں ہواوے انٹرسٹیڈ ہے ہم بھی انٹرسٹیڈ ہیں ان سے معایدہ کرنے کے لیے لیکن اندر خانے جو میں گیم سمجھ پائے ہوں اور یہ میرا تجزیہ ہے کہ ان کا مقصد پاکستان میں سوشل میڈیا کو بلوک کرنا ہے فائیر وال لگانی ہے ٹریفک کو منیٹر کرنا ہے کون کیا پوسٹ کر رہا ہے کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے تاکہ ریل ٹائم ڈیٹیکٹ کر کے لوگوں کو پکڑا جا سکے گرفتاریاں کی جا سکے ایک تو یہ پبندی لگانا ہے اس کا علاج ہے وی پی این وی پی این کے ذریعے آپ پھر بھی یوز کر سکیں گے فار ایزمپل کسی کی ویڈیو بلوک کرنی ہے مثلا میں لکھتا ہوں کہ عمران خان آج جیل میں لوگوں سے خوش کرنے کے لیے لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد خوش نظر آئے یہ اس کی ورڈ کو کہ عمران خان جیل میں بلوک کر دیں گے فائر وال کے ذریعے پاکستان میں یہ ویڈیو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی انلیس آپ وی پی این پہ ہوں سو یہ ایسے طریقے سے گیم ڈالیں گے کہ شاید آپ وی پی این کے بغیر انٹرنیٹ تو یوز کر سکیں لیکن یہ فیلٹر کر دیں گے سارا کانٹینٹ جو انہیں پسند نہیں ہے اس کے علاوہ باقی یوٹیوب چلتا رہے گا ٹویٹر چلتا رہے گا لیکن جو لوگ ان کو پسند نہیں ہے ان کے کانٹینٹ کو یہ فیلٹر کر کے بلوک کرتے جائیں گے پاکستان میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ سب کچھ کرنے جا رہے آگے اس میں اربہہ عرب روپیہ جھوکا جائے گا ایک غریب ملک کا لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب سب سے خطرناک اٹیک ہونے جا رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان جو بیانیاں دیتے ہیں عمران خان جو پیغام دیتے ہیں وہ بھی اصل شکل میں اصل حالت میں باہر نہیں آنے دیا جاتا ہے عمران خان کے بیانیاں کو بھی فیلٹر آؤٹ کیا جاتا ہے اس میں سے جن لوگوں کے وہ نام لیتے ہیں وہ فیلٹر آؤٹ کر دیا جاتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ ظلم کون کر رہا ہے وہ فیلٹر آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک جنیرک سا پیغام آ کے باہر دیا جاتا ہے اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ آج عمران خان سے جیل میں ملنے جاری ہے آج لائیو سمات بھی ہے اب جس لیڈرشپ نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے اس کا نمبر ون ایجنڈا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے عمران خان سے یہ کہا جائے گا کہ سوشل میڈیا پر آپ کے اکاؤنٹ اور پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ کی جو رینجز ہیں ابھی جس کے پاس ہیں ان سے لے کر ہمیں دے دی جائیں ہم کنٹرول کریں یا یہ آرڈر جاری کر دیں کہ جب تک ہم اپروو نہیں کریں گے سوشل میڈیا سے کچھ بھی پوسٹ نہیں ہوگا یعنی عمران خان ایک پیغام دیں گے وہ پیغام ملے گا ان لوگوں کو یہ آگے سے بڑے گھر والوں کو دکھائیں گے کہ یہ عمران خان کا پیغام ہے وہ اپروو کریں گے تو سوشل میڈیا تک پہنچے گا ورنہ وہیں پہ دفن ہو جائے گا یہ اصل گیم جو ہونے لگی ہے ناظرین اکرام کل حسن روف مختلف میڈیا چینلز پر گئے وہاں انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن والی ویڈیو پوسٹ ہوئی ہے جس کے انڈ پر موجودہ آرمی چیف کی تصویر لگائے گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور میں اس بیانیاں کے ساتھ کھڑا ہوں دوسرا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ملک سے باہر ہے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا یہ ڈسکنیکٹڈ ہیں اور یہی بیانیاں کمپنی سرکار کا بھی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا یہ ڈسکنیکٹڈ ہیں یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں تو راؤف حسن نے تحریکیں صاف کے افیشل سوشل میڈیا کو بالکل ڈس آن کیا اور کہا کہ نہ مجھے پتا ہے کیسے چلتا ہے نہ مجھے پتا ہے پیغام ان تک کیسے پہنچتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ پوسٹ کیسے ہوتی ہیں چیزیں میں اگر یہ اپنے کانوں سے نہ سنتا تو مجھے بھی یقین نہ آتا پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسے بیانیاں کے ساتھ نہیں ہوں جس سے حالات خراب ہوں میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہا رہا ناظرین اکرام لیکن ہر کوئی عمران خان کی طرح بہادر نہیں ہوتا رانہ سناولہ، عمر چیمہ یہ کسی زمانے میں کمپنی کے خلاف ہوتے تھے اور ان کو بڑا مارا گیا اور پھر یہ ہی نہیں کہ غلام ہو گیا نواز شریف کو تین بار نکالا گیا کمپنی سرکار کی طرف سے آج نواز شریف سب سے زیادہ بوٹ چمکا رہے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں تو روف حسن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے گو ان پر حملہ ہوا انہوں نے ڈیفینڈ کیا خوف انسان کی بنیادی جبلت ہے تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا پھر کل ان کی ایف آئی اے میں پیشی تھی اس وجہ سے بھی شاید گھبرا گئے ہوں ڈرایا گیا ہو کہ یہ تو غداری کا کیس ہے فانسی لگے گی اگر تم لوگ نہیں مانوں گے تو یہ بھی ایک پہلو ہے پھر عمران خان کی آستین میں سامپ بھی ہیں انہوں نے اب کمپنی کے اشارے پہ سوشل میڈیا کو نتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کا افیشل ہینڈل ان میں سے کسی کمپرومائز بندے کے کنٹرول میں آجائے اور پی ٹی آئی کا افیشل ہینڈل بھی ان میں سے کسی کے کنٹرول میں آجائے یعنی جب تک نامعلوم افراد اپروول نہیں دیں گے تب تک سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ نہیں ہوگا افیشلی اب یہ بڑی خطرناک گیم ہے یہ بات کمپنی کو پتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کابو کر لیا جائے تو عمران خان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا مینس ٹیم میڈیا سارا کابو کر لیا گیا ہے اخبار سارے کابو میں ہیں ٹی وی کابو میں ہیں میڈیا مالکان کابو میں ہیں سارے صحافی کابو کر لیا گیا ہیں چند سار پھرے سوشل میڈیا پر رہ گیا ہیں تو یہ آخری حملہ ہونے جا رہا ہے آج اس حوالے سے ملاقات ہوگی میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں روف حسن اور بیریسٹر گوھر جائیں گے اور یہ عمران خان کو کہیں گے کہ سوشل میڈیا پر آپ پبندی لگا دیں کہ کوئی بھی کمپنی کا ذکر نہیں کرنا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تو یہ کھیل ہے جو اس ٹائم شروع ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا